السلام علیکم یہ میرے پاس آر ڈیو ویجوال کی ڈرینگ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سے ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک میٹنگ روم ہے اور یہ ایک حال ہے ٹھیک ہے سٹوڈنس ٹریننگ وغیرہ کے لئے ٹھیک ہے تو اس میں ایک الگ پروجیکٹر لگا ہوا ہے اس میں ایک الگ پروجیکٹر لگا ہوا ہے ادھر سے آپ جاؤ گئے اس کا ڈور ہے ٹھیک ہے یہ ٹیبل پڑا ہو ہے ٹھیک ہے یہ پورے چیئرز ہیں تو اس تیور پر جو ہے اس کا جو موٹرائز پروجیکٹر سکرین ہوگا وہ ہوگا ادھر جو ہے اوپر پروجیکٹر لگا ہوگا میں آپ کو پکچر میں دیکھا دوں گا یہ اس طرح پالسننگ سے تھوڑا نیچے لگا لیتے ہیں اس کا جو پروجیکٹر کا پوری روشنی ہوگی وہ اسکرین پر آئے گی اور اس میں آپ کو جو ٹیبل پر بندے چاہ رہے ہوں گے جو ویڈیو آپ کو دیکھانا چاہ رہا ہوگا وہ اس سکرین پر آپ کو نظر آئے گا اس کو موٹرائز پروجیکٹر سکرین لکھا ہے موٹرائز کا مطلب ہے کہ یہ جب ضرورت ہوگی نیچے آ جائے گا جب ضرورت نہیں ہوگی یہ اوپر چھلا جائے گا ٹھیک ہے کچھ سکرین ہوتی ہے یہ پردہ ٹائپ ہوتا ہے پیپر ٹائپ وہ ہر وقت نیچے ہوتا ہے اور کچھ جو ہے موٹرائز ہوتا ہے اس کو آپ اوپر کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہے ایک تو یہ پ آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کے پاس یہ دیوار جو ہے وائٹ کلر میں ہے تو آپ پردہ نہ لگاؤ گے بھی تو نظر آئے گا دروائز پردہ لگاؤ گے تو وہ صحیح نظر آئے گا اچھا باقی اس کے لیے جو ہے یہ چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہے اس سے ایک وی جی اے کیبل نیچے آئے گا مونیڈر میں ٹھیک ہے تو اس میں آپ اپنا لپٹ آپ کنیک کر سکتے ہو تو اگر آپ کے پاس لپٹ آپ میں کوئی بھی ڈرینگ آپ نے شو کروانا ہے یا کوئی پریزنٹیشن دکھانا ہے وہ آپ لپٹ آپ میں سٹارٹ کرو گے تو وہ اس سکرین پر پروجیکٹر کے طرف شو ہوگا اس میں جو ہے ایمپلیپائر بھی لگا ہوا ہے سکس یو کے بینٹ اس کے لیے لگا ہوا ہے اور اس میں سپیکر بھی چار لگے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ چار سپیکر ہیں چاہیے سیم دوسرے حال میں بھی وہی سیچویشن ہے ادھر پروجیکٹر لگا ہوا ہے ادھر یہ سکرین ہے اور یہ جو ادھر بندہ بیٹھ آئے گا ٹیچرز ورائیرہ ٹریننگ ٹرینر جو ہوگا وہ ادھر اپنا کمپیٹر کنیک کر دے گا اس میں پلور بکس ہوگا پلور بکس میں ایک وی جی اے ہوگا ایج ڈی مائی پورٹ ہوگا آر ڈیو ہوگا یو اس بی ہوگا ترٹین ایمپیر ساکٹ ہوگا اور آر جے پورٹی پائپ ہوگا یہ چیزیں آپ اس میں کنیک کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پلور بکس لگا ہوئے جس میں پاور ساکٹ شو ہوئے سیم ہوئ ایمپریپائر لگا ہوا ہے اگر اس کی سنگل لائن میں آپ کو دکھاؤں تو پہلے میں اس کی جو سیکشن ہے وہ دکھا دوں گو تو یہ ٹیبل ہے ٹیبل پر یہ ویڈیو کانفرنس کیمرہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ منیٹر ہے ٹھیک ہے یہ پلور بکس ادھر ٹیبل کے اندر لگ جائے گا ادھر سے پیوٹی ڈیا کا کنڈیوٹ آپ نے لے جانا ہے کیونکہ ہوئی جیے کیبل اس میں لے جانا ہوتی ہے تو پیوٹی ڈیا کا کنڈیوٹ آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے سپیکر بھی آپ جو ہے اس کیلئے ٹونٹی پائپ کا کنڈیوٹ یوز کرلو گے ٹھیک ہے اور یہ ایک چینل جو ہے اوپر سلیپ سے آپ نیچے لے آو گے یہ دیکھ اور سیلنگ یہ ادھر ہے ٹھیک ہے تو سیلنگ سے آپ نے یہ نیچے لگانا ہے پروجیکٹر اور اس کا جو مو ہوگا وہ دیوار کی طرف جی طرح آپ کا سکرین لگاؤ گا وہ اس سائٹ پر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو اس کا سیکشن ہوگا ہے اب میں اگر سنگل لائن میں آ جاؤں تو سنگل لائن میں آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کا پروجیکٹر ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو الیکٹرکل سپلائی بھی دینی ہوتی ہے وی جے کیبل کے لیے فیپٹی ایم ایم آڈیو کے لیے ٹونٹی فائف اور ایج ڈی مائی کے لیے بھی ٹونٹی فائف کا کنڈیوٹ تین لے جانے ہے اپنے نیچے جو پلور بکس ہوگا اس میں یہ آ جائے گی ٹھیک ہے ادھر سے ایک آڈیو کیبل جائے گی امپلیپائر ہوئے امپلیپائر سے سپیکرز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی اور یہ اس کا سکرین ہے ٹھیک ہے سکرین میں بھی اپنے سپلائی دینی ہے کیونکہ وہ موٹرائز ہے تو اوپر نیچے کرنے کے لیے اس کو سپلائی کی ضرورت ہوتی تو یہ تھا ایک چوٹا سا آڈیو ویجول کا سٹنگ سسٹم کا ویڈیو تھا اگر اس میں کوئی بھی کنفیوجن ہو یا کسی جگہ پرابلم ہو تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں